بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوشحام بھی کہتا ہوں ناظرین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو مل سکے ناظرین میرا آج کا موضوع ہے ہم بیستری کرنے کے بعد یا جمع کرنے کے بعد یا مباشرت کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو آپ کو اس کے بہت زیادہ فائد ملیں گے آپ کو نقصان کی بجائے آپ کو اس کے دیر پا فائد حاصل ہوں گے تو سب سے پہلے جب آپ مواشرت کر لیں ہم بھی اس طرح کر لیں تو عورت کو چاہیے کہ چیت لیٹی رہے وہ نہ تو کہکہ لگائے اور نہ اتنی جلدی اٹھنے کی کوشش کرے سخت حرکت بھی نہ کرے کیونکہ نطفہ ٹھہرنے کا یہی ایک وقت ہوتا ہے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے چیت لیٹی رہے گی حرکت نہیں کرے گی کہہ کہاں بھی نہیں لگائے گی تو الحمدللہ سو فیصد چانسز ہوں گے کہ ان کو حمل ٹھہر جائے گا اس کے بعد جو اگلی احتیاطی تدابیر ہے وہ سب سے پہلے عورت سے نغم اور محبت امیز گفتگو عورت کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے اس کے بعد فوراں پشاب کو یا فوراں پشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ زوفے با مردانہ کمزوری پیدا کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پشاب ضرور کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد فوراں تھنڈے پانی سے عزو کو دونا عزو خاص کو دونا یہ بہت ہی نقصان دے ہے یہ دیلہ بند پیدا کرتا ہے اور مردانہ کمزوری بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو تھنڈے پانی سے دوئیں گے اس کے بعد جب جسم سے حرارت زائل ہو جائے جو گرمائش ہے تو فوراں دونوں کو اپنے عزو مقصود کو دونا چاہیے ساف پا لینا چاہیے اس کے بعد کوئی بھی چیز تھنڈی پانی پانی یا دودھ یا کوئی کوئی ڈرنک وغیرہ فوری نہیں پینا چاہیے یہ بھی جگر کے لئے نقصان دے ہے اور اس کے بعد فوراں ہی ننگے بدن باہر نہیں جانا چاہیے خصوصی طور پر سردیوں میں یہ بھی اصحابی طور پر آدمی کے لئے نقصان دے ہے اس کے بعد جب ہم بستری کر لیں تو فوراں ہی عزو تناسل کو باہر نہیں نکالنا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنے چاہیے کہ خود ہی ڈیلا ہو کر باہر نکل آئے ایک ہی کپڑے سے دولوں کو اپنے عزو مقصود کو صاف نہیں کرنا چاہیے کپڑا صاف اور ملائم ہونا چاہیے اگر ملائم ہوگا صاف ہوگا تو عزو مقصود کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کے بعد ہم بستری کرنے کے بعد الادہ الادہ سونا چاہیے پھر اگٹھے نہیں سونا چاہیے اس سے بھی آدمی کو نقصانات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب جسم سرد اور بدن سے پسینہ خوشک ہو جائے تو گرم پانی سے غسل کریں اور جسم کو آستہ آستعمال کر اس کے مسامحات سے فضلہ وغیرہ خارج کریں اچھی طرح صاف کریں اس کے بعد خوشبودہ تیل استعمال کریں اور پندلیوں کو بھی تیل ملیں اس کے علاوہ خات پاؤں کو بھی تیل کی مالش کریں تاکہ مردانہ کمزوری کی شکایت نہ ہو مرگن اور شیری گزا کے استعمال کریں تاکہ جو قوت زائل ہو چکی ہے وہ بحال ہو جائے گی وغیرہ شہد وغیرہ گرم دودھ گی اور شہد گرم دودھ میں ڈال کر ہرک کا گرم استعمال کریں اور دو چار خجوریں بھی استعمال کر لیں شہد اور مکھن کا علاوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بدا پستے نیم برست آنڈے کی زردی اور کچھ اور میسر نہ ہو تو تین چار تولہ گوڑ ہی استعمال کر لیں دیسی گوڑ جو کہ کیمیکل وغیرہ نہ ہو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے امبر اشب یا مومیائی ایک رتی ارکے مال ہم پانچ تولہ کے ساتھ کھائیں یا چار چاول سے ایک رتی تک مشک پار میں رکھ کر کھائیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یا مجون مومیائی دو ماشا استعمال کریں جو کہ گرم ہے مکوی با یہ سب چیزیں انسانی صحت کے لئے فائدہ ماند ہے اگر آپ کو مباشر کرنے کے بعد یہ چیزیں استعمال کریں گے جن حضرات کو جمعہ کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے آنکھوں کے آنکھے اندھیرہ آتا ہے یا کسی اور کمزوری کے اثار پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ جمعہ کے وقت اور بعد میں بھی گرم کپڑا اوڑ کر سوئیں بلکہ فوری چلنا فیرنا ان کے لئے مماند ہے اور جب جاگے ما الہم اور زردی بیادہ مرد اندے کی زردی جو ہے نیم برست شہد کے ساتھ استعمال کریں یا کوئی بھی مکوی ازائر عیسیٰ دعا استعمال کر سکتے ہیں سب چیزیں جو کہ مکوی ہیں مکوی باہ ہو یا مکوی اصحاب ہو یا مکوی دماغ ہو دماغ کو طاقت دینے والی اصحاب کو طاقت دینے والی باہ کو طاقت دینے والی یہ تینوں چیزیں آپ ہم بھی اس طریقے بعد استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے تو انشاءاللہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو آپ کو اس کے بہت ہی زیادہ فائد ملیں گے تو اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ